ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر محلق وبا سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چالیس افراد کی زندگیوں کے چراغ بل ہو گئے جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار دو سو پینٹالیس نئے مریدوں کی تشقیص ہوئی ہے حکمرانوں نے ایسی فضا بنا دی ہے کہ کرپشن بری چیز نہیں وزیر آزم کہتے ہیں قوم فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے ایک طرف قوم دوسری جانب ڈاکو مافیا کھڑا ہے سیاسی جماعتوں میں خفیہ اتحاد نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے رماغ دیئے ہیں کہ سائنٹ انتخابات کے حوالے سے کسی جماعت نے اتحاد کرنا ہے تو کھلے عام کرے عوام کی جیبوں پر ایک مرتبہ پھر نو ارب روپے سے زائد کار ڈاکا ڈالنے کی تیاریاں جاری ہیں وزیر توانائی نے ملباد صاحب کا حکومتوں پر ڈال دیا راجہ پرویز شرب بولے آئندہ بل ادا کرنا ہے یا نہیں سابق صدر عاطف علی زرداری کا سابق وزیر آزم نواز شریف کو ٹیلی فون نواز شریف نے عاطف زرداری کو یوسیف ردہ گلانی کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیو نائن فائیو سکس 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 نائن نائن فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پروبلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ نائن زرو فائیو نائن فائیو سکس سکس نائن نائن پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لاؤئر شکھا شاردہ نائن زرو فائیو نائن فائیو سکس سکس نائن نائن کرونا وائرس سے چالیس افراد جان بحق ہو گئے جس کے بعد دمواد کی تعداد بارہ ہزار پانچ سو ستائیت ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو چھے ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق ہزار دو سو پینٹالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار دو سو بیالیس سن میں دو لاکھ پچھپن ہزار انتالیس خیبر پختونخواہ میں ستر ہزار چار سو تیرانوے پلوچستان میں اٹھارہ ہزار نو سو سرسٹھ گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو سنتالیس اسلام آباد میں تینٹالیس ہزار ایک سو پینٹالیس جبکہ آزاد کشمی میں نو ہزار چھہ سو تیہتر کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چھانسی لاکھ دو ہزار پانچ سو پندرہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چونتیس ہزار سات سو چوان نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو چالیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چھہ سو چھبیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چالیس افراد جابہ ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار پانچ سو ستائیس ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار ایک سو چھہ سٹ سن میں چار ہزار دو سو سرسٹ خیبر پختون خواہ میں دو ہزار بیس اسلام آباد میں چار سو اٹھاسی بلوچستان میں ایک سو ننانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو پچاسی مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ سابق وزیر خدانہ اساقڈار سب سے مہنگی گاڑی استعمال کرتے ہیں اساقڈار کے والد کی لگتا ہے سائیکل کی نہیں روز رائز کی دکان تھی مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے ایسی فیزہ بنا دی کہ کرپشن بوری چیز نہیں رہی ہمیں سب سے زیادہ نقصان کرپشن نے پہنچایا جب وزیر آزم اور وزراء کرپشن کریں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے مانی لانڈرنگ کرپشن سے بھی بڑا جرم ہے میہوالی میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اقامہ لے کر بیرون ملک پیسے بھیجنے سے ملک کمزور ہوتا ہے سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار سب سے مہنگی گاڑی استعمال کرتے ہیں اسحاگڈار کے باپ کی لگتا ہے سائیکل نہیں رولز رائز کی دکان تھی عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے سینٹ الیکشن میں منڈی لگی ہوئی ہے جمہوریت میں بھی کوئی پیسے دے کر آتا ہے رشوت دے کر سینٹر بنتا ہے ارکان کے ووٹ خریدے جاتے ہیں کروڑوں خرچ کر کے سینٹر بننے والا کیا عوام کے خدمت کرے گا وزیراعظم نے مزید کہا کہ قوم پیسلا کون موڑ پر کھڑی ہے ایک طرف قوم دوسری طرف ڈاکو مافیا کھڑا ہے سیاستدانوں کے قیمتیں لگ رہی ہیں تیس سال سے سیاستدان بک رہے ہیں اور سب جانتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اوپن بیلٹ ہو دیگر جماعتیں خوفیہ بیلٹنگ کا کہہ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی ریفرنس میں اپنے رماغ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے متناسب نمائندگی پر فرق نہیں پڑتا بین السبائی اتحاد بھی ہو تو خوفیہ رکھنا کیوں ضروری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات کی وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ ووٹرز کے لیے زابطہ اخلاق جمع کروا چکے ہیں پیپس پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ کے قیام کا مقصد تمام صوبوں کی یک سا نمائندگی ہے پارلیمانی نظام میں دونوں ایوان کبھی اتفاق کے رائے سے نہیں چلتے لازمی نہیں کہ وفاق میں حکومت بنانے والی جماعت کی صوبے میں بھی اکثریت ہو اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد سے بھی سینٹ میں نشستوں کا تناسب بدل سکتا ہے متناسب نمائندگی کے نکتے پر تفصیلی موقف دوں گا جیسٹس عمر اطا بندیال نے کہا کہ کئی بار سیاسی جماعتیں دوسرے صوبے کی جماعتوں سے بھی ایڈجسمنٹ کرتی ہیں بین السوبائی اتحاد بھی ہو تو خفیہ رکھنا کیوں ضروری ہے رضا ربانی نے کہا کہ متناسب نمائندگی کی عدالت جو تشریح کر رہی ہے وہ آئیڈیال حالات والی ہے سیاسی معاملات کبھی بھی آئیڈیال نہیں ہوتے پنجاب میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف کا اتحاد ہے پی ٹی آئی نے سینٹ میں قاف لیگ کو بھی سینٹ نشست دی ہے عدالت نے صدارتی ریفرنس پر سمات پیر تک ملتبی کر دی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمتوں میں بانوے پیسہ فی یونٹ اضافی کی درخواست کی ہے اس سے قبل بھی بجلی کی قیمتوں میں دو مرتبہ اضافہ کیا جا چکا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست جمع کروا دی ہے جس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں بانوے پیسے فی یونٹ اضافی کا امکان ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے مطابق بجلی کے قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا جا رہا ہے سی پی پی اے نے درخواست کی ہے کہ جنوری میں سات ارب بہتر کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی بجلی کی پیداواری لاغت ایک کیاون ارب چھاسٹھ کروڑ رہی بجلی کی پیداوار پر فیول لاغت کا تخمینہ پانچ روپے پچھتر پیسے پی یونٹ لگایا گیا تھا دوسری طرف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر تابانائی عمر ایوک کا کہنا ہے کہ ماضی کی حکوم تو کی نہ اہلی کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور اب یہ لوگ مگرمچ کے آنسو بہا رہے ہیں قبل ازی پیپس پاٹی کے رہنمار راجہ پرویز اشرف نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کہتے تھے بجلی کے بل نہ دو اور وہ بل بھار دیتے تھے جب عمران خان بل پھارتے تھے تب بجلی کا یونٹ آٹھ روپے کا تھا آج اٹھائیس روپے یونٹ ہے اس پیکر مجھے بتائیں کہ میں بجلی کا بل دوں یا نہ دوں یہ سوال آپ سے ہے سابق صدر مملکت اور پاکستان پیپس پارٹی کے کوچیرمین آسیف علی زرداری نے سابق وزیر آزم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میان آواز شریف سے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کی حمایت حاصل کر لی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سابق صدر مملکت اور پاکستان پیپس پارٹی کے کوچیرمین آسیف علی زرداری نے سابق وزیر آزم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میان آواز شریف سے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کی حمایت حاصل کر لی ہے سابق صدر آسیف علی زرداری نے نواز شریف اور مولانا فضل رحمان سے رابطہ کیا جس میں نواز شریف نے زرداری کو یوسف رضا گلانی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا سابق صدر آسیف علی زرداری سینٹ امید با یوسف رضا گلانی کو کامیاب کرانے کے لیے متحرک ہیں اس سلسلے میں آسیف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلیفون ایک رابطہ ہوا جس میں دونوں رہنماوں نے پی ڈی ایم پلیٹ فارم پر سینٹ انتخابات سے متعلق گفتگو کی ٹیلیفون ایک رابطے میں نواز شریف نے سینٹ انتخاب میں یوسف رضا گلانی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا دوسرے جانب آسیف علی زرداری نے مولانا فضل رحمان کو ٹیلیفون کیا گفتگو میں سیاسی صورتحال سینٹ الیکشن اور لانگ مارچ پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ دونوں رہنماوں میں خیبر کے پی کے اور دیگر صوبوں سے سینٹ امید باروں پر مشابرت ہوئی دونوں رہنماوں کے دمیان لانگ مارچ کے طریقے کا اور حکمت عملی پر بھی باتچیت کی گئی اور یوسف رضا گلانی کی انتخابی مہم کے حوالے سے بھی مشابرت ہوئی مدید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن